علیؑ 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 این اللہ ازن اللہ نور اللہ وجہ اللہ یا علیؑ علیؑ ایسے ہوتے ہیں علیؑ کے نوکر دیکھ کر میسہ مسلمان کو کہتی ہے نظر ایسے ہوتے ہیں علیؑ کے نوکر وقت پر وقت کی رفتار بدل دیتے ہیں فطرتِ خنجر و تلوار بدل دیتے ہیں در پر لہ جائے گفتار بدل دیتے ہیں جیرِ خنجر بھی صدا دیتے ہیں حیدر حیدر ایسے ہوتے ہیں علیؑ کے نوکر تم نے مولا کی محبت کا نظارہ دیکھا لشکرِ کفر زیادہ تھا مگر ہار گیا شند افراد نے لبنان کا نقشہ بزلا بھاگنے والے ذرا دیکھ تو پیچھے مڑ کر ایسے ہوتے ہیں علیؑ کے نوکر عشقِ حیدر کی تبلیغ کیا کرتے ہیں ایسے دیوانِ حیدان آئی عطا کرتے ہیں عقل والے انہیں بحلول کہا کرتے ہیں آمیٹی سے بنا دیتے ہیں یہ خلد کے گھر ایسے ہوتے ہیں علیؑ کے نوکر قصرِ بیعت کے ستونوں کو گرانے کے لیے اپنا گھر قلبِ پیمبر میں بنانے کے لیے جوتیاں سبت پیمبر کی اٹھانے کے لیے ہونے ہستے ہوئے دنیا کو لگا دی ٹھوکر ایسے ہوتے ہیں علیؑ کے نوکر اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والا اشرف الانبیاء والمتلین اما بعد وقت قال اللہ تعالی فی کتاب الحمید وفرقان المجید وحتق القائلین وقوله الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ دِينَ اِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ الحمدللہ اللَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَوَسَّكِينَ بِوَلَاوِيْتِ عَلِيْا بِنِ عَبِيْطَالِبِ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاہ لی صدری ویسر لی امری وَحَلُ الْاقْتَضُ مِلْ لِسَانِي يَفْقَوْ قُولِ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبدالسلام بن صالح حروی علیہ السلام سے روایت ہے امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا خدا واندو شخص پر رحم کرے جو ہمارے عمر کو زندہ کرے محنِ عرض کی مولا آپ کام کس طرح زندہ کرے جمعوں نے فرمایا ہمارے علوم و مہاروں کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے بے شک اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتی کو جان لیں تو ضرور ہماری پیروی کریں آئین و اخبار رضیزہ جل نمبر ون صفحہ نمبر سو ساتھ میں یہ روایت موجود ہے چھے نمبر دوزہ دس بروزفتہ کو اس کا آغاز ہوا تھا برادر محمد اسماعیل مغل صاحب نے ایک رائے دی کہ ہم چند دو ہوتر میں بیٹھ کر چائے کے بہانے وقت ضائع کرتے ہیں کیوں نہ دعا اکمیل کا انتظام تا لیا جائے ان کی رائے پر لفدہ کہتے ہوئے پہلا پروگرام محمد اسماعیل مغل صاحب کے گھر رکھا گیا جس نے والد علی خورم بھائی نے دعا اکمیل کی تلاوت کی اور حضرت اکمیل جو کہ مولا علی علیہ السادہ و اسلام کے صحابی ہیں ان کے متعلق بتایا راجہ شکیب حسن بھائی نے دعا اے سے محامین کا نام اخص کیا جسے ادمی طور پر منظور کا لیا گیا اس طرح محامین امام زوان تنظیم کا نام ہو گیا محمد اسماعیل مغل، مریو سنیردانی، نکال حسنین، اکمدہ آسکری، شکیب حسن، زہیر حسن جعفری، بلال حیدر اور شکیل عباس کے تعاون سے مہانہ پروگرام رکھا گیا جس کی نیت صرف اور صرف اللہ محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنوبی اثر کرنا تھی اور ایمہ نے دعاوں کے ذریعے جن حقائق کو بیان کیا ان سے آشنائی اثر کرنا تھی اور وقت کی پابندی لازم کرات پائی اس کا عوش اور عظیم کام میں جن بزرگان نے ہمارا برپور ساتھ دیا اور یہ ہے راجہ صدر پٹی صاحب، راجہ مبارک علی مرحوم، راجہ وادد علی حرم، راجہ رضا مبارک اور سید نصیم عید جعفری ان مہانہ پروگراموں کو حالان دلاللہ ساتھ ساتھ سے زیادہ کارسہ گزر چکا ہے اور الحمدللہ آج شما پروگرام ہوا جس میں دعای ندوا پڑھی گئی ان گزشتہ سو پروگراموں میں بہت سی دعای تلاوت کی گئی اور تجمہ بھی پیش کیا گیا جالتا ہے پروگراموں میں مہترم پرادر وادد علی حرم بھائی نے دعا پڑھی اور تجمہ بھی پیش کیا ہم وادد بھائی کے بہت مشکور ہیں اور دعا بھو گی تین دعاوں میں دعا اٹویل دیارت ایشورہ دیارت اردائیل دعا توسل حادث قصہ دعا احساسید دعا مشروع دعا جوشن سابیر دعا جوشن کبیر دعا امام علی رضا علیہ السلام دیارت امام مشاق قادم علیہ السلام دعا حضرت فاطمہ دعا سلام اللہ علیہ مناجات امیر المومنی دعا ابو حمدہ سمالی دعا حضرت رسول خدو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا امام آفد اسکری علیہ السلام دعا رجبیہ دعا شعبانیہ دعا احد دعا مجید دعا سبا دعا امام محمد تکی علیہ السلام سورہ یاسین دعا ارفاز دعا امام علی نکی علیہ السلام دعا امام جافر صادق علیہ السلام اور صحیحہ سجادیہ کی دعایں انشاءاللہ یہ سسلہ جاری اور ساری دہے گا الحمدللہ ان دعاوں کے ساتھ توبیع المسائل سے بہت سے اہم مسائل پر مباسہ بھی ہوا جن میں تکلیف احکام طہارت احکام مجاسد احکام غسل احکام عوضو احکام نماز و روضہ وغیرہ وغیرہ شامل ہے کچھ پروگراموں میں سوال جواب کا سسلہ بھی جاری رہا آپ دوبارہ اس سسلوں کو جاری کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ بات پروگراموں میں علماء سے استفادہ بھی حاصل کیا گیا جن میں مولانا مرزا افتخار الدین صاحب مولانا وقار زیدی صاحب مونین الحسن جعفری صاحب علامہ اکبر صاحب سید جواب نقی صاحب کے شاگیر زشان بھائی ادنان بھائی اور مجاہد بھائی مولانا فراد نقی صاحب مولانا علی شہن مدنی صاحب زائد جعفری صاحب آگا بشیر مطاہری مولانا فرو احمد نقی اور مولانا عمران نقی صاحب شامل ہیں امام محمد باکر نے اسلام فرماتے ہیں جو شاہ کسی مومن کی مید کو کفن دے تو ایسا ہے کہ گویا قیامت تاکہ وہ اس کے لباس کا زامن ہو گیا یہ روایہ تو سلح کافی موجود ہے اسی زمن میں فروی 24 میں ایک کام کا اضافہ کیا گیا وہ ہے کفن کے حوالے سے مشاہدے میں آیا ہے کہ جب فورگی ہوتی ہے تو شیعہ کفن ارین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر مل بھی جائے تو نامکمل اور میاں گا ملتا ہے مختحقین کے لیے فی سبیل اللہ اور مخیر حضرات کے لیے ایک ہزار پے کا کفن مل جاتا ہے ہم نے سور پہ مہانہ کی بنیاد پر چندہ رکھا جس میں کموں بیش تیس سے پیتیس افراد نے ہمارا ساتھ دیا کہ اس کارے خیار میں حصہ لیں گے ان میں آل سنت برادران نے بھی معاونت کی یہ کفن فیصل آباد سے سہید عزیشان شاہ صاحب کے توسط سے مگواتے ہیں یہ کفن علماء سے تصدیل شدہ ہے ہم نے ایک دن انکر صدر صاحب کے گھر ورکشاہ بھی رکھی جس میں علامہ اکبر ساتھ کی صاحب نے کفن کاٹنے اور پینانے کے بارے میں تصدیل سے بتایا اور اس کفن کو بہت پسند کیا آخر میں آتمام برادران کا شکریہ اور ان برادران کا شکریہ جنہاں نے ہمارا برپور ساتھ دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سسلہ چلتا رہے اور ہمیں احمد کی صیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے تحفیق عطا فرمائے آمین سمامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتا ہے تحفیق عطا Connecticut جنہاں نے جلسicle